مدبردس کے بندل کھنڈے علاقے میں بھی مدھو مکھی پالن کی شروعات ہو چکی ہے جس کی پہلی جھلک دمو جلے کے پکڑا گرام میں دیکھنے کو ملی جہاں دو سے تین لاکھ روپے کی لاغت سے منوچ پٹیل کشان نے مدھو مکھی پالن کی شروعات کی سے منافع بھی ایک ماترہ میں ہو رہا ہے گرامین شیطروں کے منافع دینے والے بیوشاہوں میں ایک بیوشاہ مدھو مکھی پالن بھی مانا جا سکتا ہے جلے میں پانچ کسانے ایسے ہیں جو اس بیوشاہ سیٹوڑ کر اچھا خاصا منافع کما رہے ہیں مجھے پیڑوں میں سوزن آتی تھی برس کرنے پر خون بھی نکلتا تھا درد بھی نہیں تھا سوزن رہتی تھی ایسے مدھو مکھی ہے یہ بہت ہی لابدائی تھی تھے پورکی پوٹھو میں پول بنے سے لہتے پھل بنے کی کھل کرییا کو بھلاتا ہے یہ آم بھاستہ میں کہا ہے کہ کرس پولینیشن یا پرپراغن کو بھلاتا ہے پرپراغن مطلب میل فیمل جو فلاور رہتے ہیں ان کو آپ سے ملانے کے کام کرتے ہیں اور ساتھ میں مدھو مکھی اپنا ایک بھوٹ پداد مناتی ہے اس کو اپن ہنی کہتے ہیں ہنی کہتے ہیں اس کو سہد اس کے علاوہ سے رائے جہلی بھی نکلتی ہے پولین گرین بھی ہیں اور بھی انڈوائی پوٹھاک اس کی نکلتے ہیں بیکس بھی نکلتی ہے اب دمو جلے میں جیسے بھگٹ ہے چار پانچ سالوں سے دمو جلے میں کم سے کم پیٹیس سے چالیس کسانوں کو اردیانی کی بھواب کے دوارہ کچھ سنبھنے دوارہ کی دوارہ کیا جاتا ہے اس میں ایک بیسک پرابلم آتی ہے مائیگریشنی کیونکہ بندلکند اپنا موشلی تو دیکھتے ہیں یہاں پر فلاور والی فشلیں کم ہیں تو موشلی لو کسان ہے وہ مائیگریشن کرتے ہیں مائیگریشن اسے مطلب جب اپنے باکسوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جانا جہاں پر زیادہ خلاورنگ والے پلانٹ ہو چاہے وہ فروٹ پلانٹ ہو چاہے وہ ایجیٹیبل ہو چاہے مسٹرڈ ہو چاہے لیچی ہو چاہے دھنیا ہو تو اس میں ایک بیسک پرابلم ہے اگر کوئی کسان بھائی مدومک کی پالن سے سمبندت کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کرسی بھگیان کے اند میں سمجھ سمجھ پر جیسے کی جب بھی جو پلان آتا ہے اس کے اندوں سے پرسکشنوں کا ایوجن کیا جاتا ہے تو کسان بھائی مدوم لاب لے سکتے ہیں